اگر ہم چناؤ کی بات کی بچرچہ کر رہے ہیں تو اس لیے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چناؤ میں آپ کو لگ رہا تھا کہ جتنے بہتر طریقے سے آپ کی سرکار نے کام کیا ہے اس پانچ سال کا اینام پبلک دینے والی ہے آپ کو؟ بلکل ایسا لگ رہا تھا کیونکہ میں یہ تو میں نہیں کہوں گے کہ میں نے پورے پانچ سال پورا اتر پردیش میں گھومی ہوں ضرور اپنے منترہ لے کے کام سے میں وزرٹس کرتی تھی جاتی تھی لیکن جو لوگوں سے روز کا جو میرا کنیکشن تھا وہ میرے کشیتر میں تھا تو کہتے ہیں کہ کیونکہ میں ایک مہیلہ ہوں گھر میں بھی کام کرتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اگر چاول کے ایک دانے کو ہی ہم دیکھ لیں تو اس سے اندازہ چل جاتا ہے کہ پورا چاول پکا ہے کی نہیں تو ساروزنی نگر ویدھان صبح میں کیونکہ ساروزنی نگر ویدھان صبح میں آپ کو بتاؤں پہلے وہ کوئی بھاجپا کی سیٹ نہیں تھی سب یہ کہتا ہے کہ تین دسک کے بعد آپ نے وہ آزادی کے بعد کبھی بھی ساروزنی نگر میں کمل کا فول نہیں کھلا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی کارش ایلی ایسی تھی مانی پردھان منتری جی نے جس طریقے سے لوگوں کے لیے جتنی یوجنہ ہی لے کر آئے تھے دو ہزار سترہ میں وہاں پر کمل کا فول کھلا یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے جب ذکر کیا اس لیے تو کیا اسی لیے پارٹی کو یہ لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تین دسک کے بعد آپ نے وہ بی جے پی کی کھوئی زمین واپس کرائی ہے کہیں اس جمین پہ آپ مکان نہ بنانے لگے تو اس وجہ سے کہا گیا کہ نہیں آپ اس جمین کو نہیں ایسا کچھ کہا بھی نہیں گیا اور میں یہ ضرور کہوں گے کہ جو بھی جیت تھی دو ہزار بائیس میں وہ سواتی سنگھ کی وجہ سے نہیں تھی وہ مانی پردھان منتری جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ سے تھی اس کے بعد جب دو ہزار بائیس میں بھی اس سیٹ کو جیتا گیا تو تب تو دو لوگ تھے ایک پارٹی کی چھوئی تھی ایک مانی پردھان منتری جی کی چھوئی تھی جو پارٹی کے جتنے شیش نیتر پر ان کی چھوئی تھی دو ہزار بائیس میں مانی مکھے منتری جی کے بھی کاریکال کو ہمیں جوڑنا چاہیے کہ ان کی کارشیلی اور اتنی یوجنائیں ہم لے کر آئے کہ کہیں نہ کہیں اس وجہ سے ہم دو ہزار بائیس میں بھی جیتے ہیں موسیقی